دریبت علیہم الزلت اینا ما سوقفو اینا بحبل من اللہ وحبل من الناس ان پر زلت مسلط کر دی گئی اینا ما سوقفو جہاں کہیں ہوں امن یہ نہ پائیں گے مگر اللہ کی رسیت تھامنے کے ذریعے اور لوگوں کی رسیت تھامنے کے ذریعے یہ مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ زلیل ہی رہیں گے عزت کبھی نہ پائیں گے ہر جگہ وہ پریشان حال رہیں گے امن نہ پائیں گے امن پانے کے دو طریقے ہیں یا تو یہ اللہ کی رسیت تھامنے اور ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں یا پھر یہ کہ یہ لوگوں کی رسیت تھامنے جیسے آج کل یہودیوں نے عیسائیوں کی رسیت تھامی ہوئی ہے امریکہ اور برطانیہ کی رسیت تھامی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بچانے کے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں یہ وہ واحد قوم ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک کے مطالق یہ کہیں کہ یہ جائز ہمارا ملک ہے انہوں نے فلسطین کے کوئی حصے پر قبضہ کر کے ایک ناجائز اپنا ملک بنایا ہے جس کا نام انہوں نے اسرائیل لکھا اگر امریکہ اور برطانیہ کی مدد ان سے زائل ہو جائے اور امریکہ اور برطانیہ کے مفادار ان سے ختم ہو جائیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا دنیا میں مختلف قسم کے کافر ہیں لیکن ان کے ملک بھی ہیں ان کی حکومتیں بھی ہیں لیکن یہ یہودی اس طرح ظلیر ہیں انہوں نے جو ایک نام نہاد ملک بنایا ہے جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہے اس میں بھی ان کو امن اور چین حاصل نہیں ہے وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کے غضب کے حق دار ہو گئے وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی چنانچہ یہودی جتنا بھی مالدار ہو اس کا دل مالدار نہیں ہوتا اس کی حوص، حرس، لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے اسے ایک شخص ہے اس کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں لیکن اس کو حرس ہو ایک کروڑ روپے کی تو ایک لاکھ روپے ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتا ہے تو یہودی دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کنجوس ہے یہودی قوم سب سے زیادہ حرس اور حوص اور لالچ رکھنے والی قوم ہیں اور سب سے زیادہ ان کا ذہن سادش کرنے والا ہے پوری دنیا میں جتنی قتل و غارت گری ہے اس میں اکثر مقام پر یہودیوں کی سادشیں ہیں جب تک یہودی اس دنیا میں موجود ہیں دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ویسے بھی یہودیوں کا جو کاروبار ہے وہ اسلہ ہے اور جب ان کا کاروبار ہی اسلے پر ہے تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو لڑائی جھگڑے ہوں جنگیں ہوں تاکہ یہ اپنا اسلہ بیچیں اور مال کمائیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے کہ نافرمان اور سرکش تھے یعنی یہ لانتیں اور یہ محتاجی اور یہ زلدت اس لیے مسلط کی گئی کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے نافرمان اور سرکش تھے سے کفر کرتے سرکش تنین ہی ڈی Noel